موسیقی لوکیشن، لوکیشن اور لوکیشن جب بھی آپ کانٹین انسمنٹ کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر ریو سٹیٹ کی انڈسٹری میں تو لوکیشن آپ کا بہت امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں سے مینڈورک کتنے دور ہیں وہاں سے امپورٹن لینڈمارک کتنے دور ہیں جی ٹی روڑ ہوگا ہے سی ٹیک ہوگا ہے موٹروی جیسی ایم شہرائیں وہاں سے کتنے دور ہیں اس کے لئے وہاں پہ ڈیلی بیسز پہ فوٹ فال کتنے ہیں وہاں پہ کتنے نئے لوگ وہاں سے گزتے ہیں میرے نام ہے عرسطان خان اور آج میں آپ کو اس ونڈیویلپمنٹ کے پلاتفرم سے ہماری فلیکشپ پروجیکٹ مانو سیون کی سٹریٹیجیک لکیشن کے حوالے سے کچھ امپورٹن پوائنٹس بتاؤں گا فیسل ہلس اچھیز ہزار کنال پر مبید جدید ترین انفرسٹر کے ساتھ ایک چنہائی کے خطور کاریم پروجیکٹ ہے فیسل ہلس کے بیسیکلی چار بلوکس ہیں اور ایک سے دو ایسٹنشن یا نیو بلوکس یہ فیچر میں ایکسپیکٹڈ ہیں فیسل ہلس آٹھ سے دس پوائنٹس کے تھوہ ٹیکسلائی شہر کو کنیٹ ہوتا ہے فیسل ہلس کے بلکو فرنٹ پہ جیٹی روڈ ہے جس کے ساتھ ہیٹ، پی ایم او، این ڈی سی، پی او ایف اور ایچ ایم سی جیسے ہی کچھ گورمنٹ کی فیکٹریز اور گورمنٹ کے ادارے ہیں ان کی اچھی خاصی اپنی پوپولیشن بھی موجود ہے فیسل ہلس کے رائٹ سائٹ پر مارگلہ کی پہاڑی کے ساتھ دو بڑے ہاؤزنگ پوائنٹس ہیں ایک کا نام فیسل مارگلہ سیٹی ہے اور دوسرے کا نام بی سیونٹین اسلام بارگلہ جن کی ٹوٹل کل آبادی تقریباً تیر سہزار پلس کنال پر بھید ہے فیسل ہلس سی ڈی اے کے اس سیکٹر سے دو پوائنٹس سے کنیکٹ ہوتا ہے ایک پوائنٹ اس کا فیسل ہلس کے سی بلوک کتھو کنیکٹیوٹی ہے جس کے ذکر میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں کروں گا اور سیکنڈ پوائنٹ جو کہ اگلے چھ ماہ میں ایکسپیکٹیڈ ہے وہ فیسل ہلس کے اگزیکٹیو بلوک سے ایک اسی فوٹ کا روڈ جاتا ہے جو کہ ایس ایس ایسی کو کنیکٹ کرے گا یہ روڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن فیچر میں یہ کنیکٹ ہو جائے گا ان دونوں روڈز کی بڑی امپورٹنس ہے جو کہ آپ آگے اس ویڈیو میں چل کر دیکھیں گے فیسل کی بیٹ سیڈ پر ایک اور ہوجنگ پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے نیو سیٹی فیسٹو جو کہ فیسل سے سی بلوک سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس سوسائٹی کی جو ایڈیا ہے وہ بھی تقریبا دس ہزار پلس نال پر ملتا ہے فیسل کے اسی سی بلوک میں ایک نائت خوبصورت انٹرسیکشن جس کا نام سعید چوک ہے اور اس کا ریسٹنٹلی اناؤگریشن بھی کیا گیا ہے فیسل اس کا فلی کارپرٹڈ مین بولیوارڈ اسی پوائنٹ پر آ کر ختم ہوتا ہے یہ پوائنٹ بیسیکلی تین بڑے ہاؤزنگ پروجیکٹس یعنی کہ بی سیونٹین اسلامباد فیسل ہیلز اور نیو سیٹی فیس ٹو کا انٹرسیکشن بھی ہے اور بیسیکلی تینوں سوسائٹیز اسی پوائنٹ پر آ کر آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں تو اوورال اس ساری باتوں کو اگر میں سمرائز کروں تو فیسل ہیلز اپنے چاروں سائٹوں سے تقریباً بیس لاکھ آبادی کے درمیان میں گھیرا ہوئے مائی نیکس پوائنٹ اس وسینٹی اگر آپ فیسل کو زوم آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو فیسل ہیلز کے آس پاس انتہائی امپورٹنٹ لینڈ مارکز امپورٹنٹ روز اور امپورٹنٹ شہرائیں نظر آئیں گے فیسل کے پھلکو فرنٹ پر جیٹی روڈ واقع ہے جو کہ آپ کے لاہور سے پشاور کے درمیان اتنے بھی امپورٹنٹ شہر آتے ہیں سب کے کنیٹریوٹی دیتا ہے فیسل کی بیک سائیڈ پر ایم ٹو موٹر بھی گزر رہی ہے جو کہ فیسل کے سی بلوک سے قریب ترین ہے فیسل کے اسی سی بلوک کے ساتھ ہی فیسل ملٹی کا انٹرچنگ پروپوزٹ ہے جو کہ فیچر میں انشاءاللہ ایکٹیو بھی ہو جائے گا اس انٹرچنج کی بہت امپورٹنٹس ہے اس انٹرچنج کے تروں آپ پورے پاکستان کی کنیکٹیوٹی کو حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر موجود یہ چھوٹا سا نقشہ آپ کو پورے پاکستان کی کنیکٹیوٹی کو دکھا رہا ہے آپ اسی ایم ٹو موٹر وے کے تروں پشاور اور کے پی کے گلگل پاکستان کے سارے سٹیز کو اکسس کر سکتے ہیں ہزارہ اور سوال موٹر وے کے تروں فیسل ہل سے قریب ترین سنجانی انٹرچنج جس کو اے ڈیوٹی یا پسوال انٹرچنج بھیک آ جاتا ہے جس کے ایک کلومیٹر بعد سی پیک کا نہایت امپورٹنٹ انٹرچنج جس کا نام ہکلا انٹرچنج ہے وہ واقع ہے یہ ہکلا ٹو ڈی آئی خان ٹو نائنٹی ٹو کلومیٹر کا سی تک کا نہایت امپورٹنٹ روٹ ہے جو کہ سارے ساؤتھ پنجاب آپ کے سندھ اور بلوچستان کو کنیکٹ کرتا ہے تو اوگر آل اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو آپ کا سارا ساؤتھ پنجاب آپ کا سندھ آپ کا بلوچستان آپ کے نورت میں کیٹی کے بلوچستان اور پنجاب کے سارے ایریاز آپ کو اس چھوٹے سے نیپ میں کنیکٹیوٹی دکھا رہے ہیں اینتر امپورٹنٹ روٹ is مرگلہ ایونیو مرگلہ ایونیو اسلامباد کے ماسٹر پلینٹ کو مطابق ایک سکس لینڈ روٹ ہے جو کہ آپ کے اسلامباد کے سیکٹر ڈی ڈولف سے کنیکٹ ہوتا ہوا آپ کے بی سیونٹین کے قریب سنجانی کو ٹچ ہو رہا ہے بی سیونٹین میں موجود ایجاز خان ایونیو جو کہ بی سیونٹین کی نہایت امپورٹنٹ روڈ ہے یہ ایجاز خان ایونیو ڈریکلی ٹچ ہو رہی ہے آپ کی مرگلہ ایونیو کو اور یہی ایجاز خان روڈ آپ کے پچھلی سائٹ سے فیصل مرگلہ سٹی اور پھر فیصل ہلز کے ایجیکٹر بلوک کو بھی ٹچ ہو رہی ہے فیصل ہلز کے ایجیکٹر بلوک میں موجود ایٹی فیٹ کا مرگلہ روڈ مرگلہ کی پارڈی کو کروس کر کے عجاز خان ایوینیو کو ٹچ ہوگا اور پھر وہاں سے آپ ڈریکلی اپروچ کر سکتے ہیں مرگلہ ایوینیو کو اور مرگلہ ایوینیو سے آپ پھر چاہے موٹر بے استعمال کریں چاہے جیٹی روڈ استعمال کریں چاہے آپ سی پیٹ کا روح استعمال کریں اب میں آپ کو فیصل اس کے نہایت امپورٹن سیوک سینٹر کے بارے میں بتاتا چاہئے اس سکیل کا سکیل بہت بڑا ہے اس سکیل کا سیوک سینٹر نہ کسی اور بلوک میں موجود ہے اور نہ ہی قریب ترین کسی اور ہاؤزنگ پوجیک میں اتنا بڑا کمرشل حب موجود ہے یہ سیوک سینٹر پچاس کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود ہے انویسٹرز، کلائنٹس اور بزنس کمنٹری کو اپنی طرف اٹھریکٹ کر رہا ہے اس سیوک سینٹر میں ایٹی ایٹ میٹ رائز بیلڈنگز اور ٹوئنٹی ٹو ہائی رائز بیلڈنگز کے پلوٹس ہیں 107 کے سامنے سے گزرنے والا مین بولیوارڈ نہائید اہمیت کا حامل ہے یہ مین بولیوارڈ پیسل کی ای بلوک سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ پورے سیوک سینٹر کا سرکل کر کے بی بلوک سی بلوک اور پھر یہ موٹر وے کو جا کے ٹچ ہوتا ہے اس مین بولیوارڈ کی بہت امپورٹنس ہے یہ سٹارٹ میں دو سو پچیس فٹ کا مین بولیوارڈ ہے اور سیوک سینٹر میں بھی دو سو پانچ فٹ کا مین بولیوارڈ ہو جاتا ہے سیوک سینٹر کی سیکنڈ موٹ امپورٹن جگہ فیصل اتیاد سینٹر ہے جو کہ 107 کے اکراس دا روڈ 54 آفیسز پر موجود ریال سٹیٹ کنسٹرنس کا سینٹرل ہب ہے اس سینٹر کا اوریجنل فٹ فال آپ کو اس دوان ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا اس جگہ کا ایوریج فٹ فال دو سال بعد تقریباً 500 پلس پارس کا ایکسپیکٹیڈ ہے یہی امپورٹنٹ بزنس ہب فیصل اتیاد کے سولہ ہزار پلس ریزیڈنچل پلوڈز کا بوٹل نیک بھی ہے فیصل کے بی اور سی بلوگ میں موجود جتنے بھی روڈز ہیں وہ اسی مین بولیوارڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان فیوچر آپ فیصل میں جہاں سے بھی انٹر ہوں گے آپ اس بوٹل نیک اور اس امپورٹنٹ ترین پوائنٹ کو مس نہیں کر سکتے آپ کا یہی مین بولیوارڈ آگے بی اور سی بلوگ سے کنیکٹ ہوتا ہوا فیصل ایل سی بلوگ میں موجود سعید چوہ پہ جا کے ٹچ ہوتا ہے جو کہ تین بڑی سوسائٹیز کا ٹرائنگل ہے اسی سعید چوہ کے تھوہ آپ بی سیونٹین کے جی بلوگ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اسی سعید چوہ کے تھوہ آپ نیو سیٹی فیس ٹو کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہ فلی کارپیٹڈ روڈز ہیں اور آپ کی گاڑی آسانی سے سارے روز پہ جا سکتی ہے اس سیوک سینٹر اور اس پوری ہاؤزن پروجیکٹ کا ایمپورٹن لینڈ مارک جس کو فیصل ایلز آر کا نام دیا گیا ہے پیریس ٹرانس میں موجود سیمول آف پیریس جو کہ شانزلیز ایوینیو پر موجود ہے اس کا ریپلیکہ ہے یہ مانیمنٹ جس کی ہائٹ ایک سو چونٹیس کھوٹ ہے اس کے ٹاپ پر تھری سکسٹی ڈگری پینورامک ریسٹورنٹ ہوگا یہ ایمپورٹن لینڈ مارک نہ صرف فیصل ہیلز بلکہ ٹونٹ سیٹیز کے لیے سینٹر آف اٹینشن بننے جا رہا ہے فیصل ہیلز سیوک سینٹر کا ایندر لینڈ مارک فیصل ہیلز مارکی ہے جو کہ انیس کنال پر موجود دو بڑی مارکیز پر محید ہے ان مارکیز میں پانچ ہزار پلس گیس کو اٹ اٹائم انٹرٹین کرنے کی کپیسٹی ہے فیصل ہیلز کا ایندر لینڈ مارک اس میں اس آٹھ کنال پر محید ایک گرینڈ ماؤس ہے جس کے اندر بیس ہزار پلس نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے سو اگر ان سارے پوائنٹس کو میں سمارائز کروں تو یہ لینڈ مارک اور قومی شرائیں وانو سیون کو نہ صرف پورے فیصل ہیلز، ٹونٹ سیٹیز بلکہ پورے پاکستان سے اکنیک کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں یہی فیصل ہیلز آرک، فیصل اتیاد سنٹر اور مارکیز وانو سیون کی نہ صرف ورث کو بڑھائیں گی بلکہ ری سیل ویلیو اور اچھی رینٹل انکم حاصل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی وانو سیون اپنے زبردست لوکیشن، اپنے یونیک ڈیزائن اور فاسٹ پیس کنسٹرکشن کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے سو ان اٹشل، آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو فیصل ایلز کی لوکیشن، وانو سیون کی سٹیٹیجیک لوکیشن اور اس میں موجود اس سیوک سینٹر کے بارے میں کچھ امپورٹن پوائنٹس بتائیں انشاءاللہ ان ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا انٹیل نیکس ویڈیو، اللہ نے کنا